بھیونڈی شہر میں بہت جلد شروعات ہونے والی ہے میٹرو ٹرین مگر کلیان روٹ پہ جو میٹرو ٹرین کے جو آنے والے راستے ہیں اسی راستے پر کئی مسجد اور مندیر آ رہے ہیں میٹرو ٹرین کے وہ راستے میں جس کو لے کر شنکر شمیتی کے لوگ اس کا کالی پٹی بان کا ویروت کر رہے ہیں اسی کو لے کر شاداب عثمانی سے ہم نے ایک خاص ملقات کی جس میں انہیں نے پوری تفصیل معلومات دیتے ہوئے درشکوں سے کیا کہا آئیے سنتے ہیں موسم خسک رہا ہے مگر معصوم جنتہ اسے بے خبر ہے جی ہاں آج ہم آپ کو بتانے جائیں گے بھیونڈی شہر کے تعلق سے کہ بھیونڈی شہر میں 18 دسمبر کو بھیونڈی شہر میں جو میٹرو ٹرین چالو کیے جا رہا ہے اسی کو لے کر دیش کے پردان منتری نریندر موڈی جی کا کلیان شہر میں بھومی پوجن کا نوہ اب اسی کے تعلق سے کچھ کلیان روٹ کے شنکر شمیتی کے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جیسے کہ ہم آپ کو نام بتا دے شاداب عثمانی جو اس میٹرو ٹرین کو لے کر اس کا ویروت کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں دیکھا جائے کہ بھیونڈی شہر کی کامیابی کے لیے بھیونڈی شہر میں میٹرو ٹرین کا اگر گھٹن ہوا تو میٹرو ٹرین اگر بھیونڈی شہر میں چل رہی ہے تو یہاں تک کہ یہاں کے لوگوں کو اور شہر کے لیے ایک اچھا میسیج آر ایک اچھا کام ہو رہا ہے لیکن ایک طرف دیکھا رہا تو اسی کی طرف سے کلیان روڈ کے جو شنکر سمیتی کے لوگ ہیں اس کا ویروت کر رہے ہیں تو آخر اس کے پیچھے کا راج کیا ہے دیکھیں سب سے پہلی چیز تو میں پورے شہر کی عوام کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کلیان روڈ ویپاری اور اہواسی سنگر سمیتی پچھلے تین سال سے میٹرو ٹرین کا بلکل ویروت نہیں کر رہی ہے ہمیں سب میٹرو روڈ کا ویروت ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میٹرو ٹرین کے نام پہ کلیان روڈ پہ اتنے بڑے لیبل پہ جو ڈیمولیشن ڈرائیف کا جو پروگرام کیا جا رہا ہے ایک پرٹیکلر کمپنی کو فائدہ پہنچانے کے لیے ریلائنس پروگریسیو پرائیفٹ لیمیٹیڈ نام کی ایک کمپنی ہے جس نے ڈانڈگر کمپنی کو ٹیک ور کیا ہے اور ان کو ہی اسٹیشن پروائیڈ کرنے کے لیے میٹرو ٹرین کو سٹی گندر انٹر کیا جا رہا ہے وہ نیتہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ شہر میں میٹرو آنا چاہیے تو اس نام پہ وہ میٹرو کو شہر میں انٹری کر آ رہے ہیں لیکن ان کا مقصد سی بھی یہ ہے کہ ریلائنس پروگریسیو پرائیفٹ لیمیٹیڈ کمپنی کو کس طرح سٹیشن پروائیڈ کیا جائے اگر واقعی میں شہر میں میٹرو آنا چاہیے تو وہ ونجر پٹی ناکے تک جانا چاہیے کیونکہ شہر اس طرح بس رہا ہے لیکن ونجر پٹی ناکے کی کلپنا صرف ایک کلپنا ہی کی روپ میں دکھے آ رہی ہے کیونکہ ونجر پٹی ناکے کو دو دن میں ہی ایم ایم آڈیا نے نامنظر کر دیا جس کا کسی نیتا نے ویروت نہیں کیا یہ درباگی کی بات ہے جبکہ میٹرو سٹی میں آنے کے لیے شہر کے اندر کے آنے کے لیے انہیں دو تین مارک موجود ہے جیسے کہ گیبی نگر کا جو روڈ ہے زکاة ناکہ سے جو بادوارڈ سے ہوتے ہوئے ٹیمگر جاتا ہے سی پائپ لین پر ایک چھوٹا سا پولیاں بنانا ہے میٹرو ٹرین آسانی سے جا سکتی ہے اور شہر کا ایک بہت بڑی آبادی کا حصہ جو کہ شانتی نگر میں رہتا ہے وہ ٹیمگر سے بھی ٹرین پکڑ سکتا ہے اور گیبی نگر کے جو لوگ ہیں وہ کلیاں ناکے پہ آکے ٹرین پکڑ سکتے ہیں اسی طرح ناکہ کا جو روڈ ہے وہ بھی ایسٹی بز ٹرین کے پاس اگر ایک اسٹیشن دیتے ہیں تو ناکہ سے ہوتے ہوئے وہ ٹرین جا سکتی ہے لیکن سوال یہ آ رہا ہے کہ میٹرو کے نام پہ یہ روندی کرن کی جو بات کی جا رہی ہے وہ اس کا ہمیں نشید ہے کیونکہ میٹرو کے لئے روندی کرن کی بلکل ضرورت نہیں ہے روڈ وائنڈنگ کی بلکل ضرورت نہیں ہے اس کا سیدھا سادھا ایک ادارن یہ ہے کہ میٹرو ہمارے مہاراسترہ میں سیب ممبئی میں ایک پروجیکٹ کمپکٹ ہو چکا ہے جو گھاٹ کو اوپر سے اندیری کے لئے جاتا ہے انگینت سٹیشن ایسے ہے جو ساڈ فیڈ روڈ پہ ہے انگینت مارگ ایسے روڈ پہ ہے جو چالیس فوڈ روڈ پہ ہے جب ممبئی میں ایک میٹرو پولٹن سٹی میں ساڈ فیڈ اور چالیس فوڈ روڈ پہ میٹرو جا سکتی ہے تو ہمارے گہبینگر جو روڈ ہے جو ڈی پی میں ساڈ فیڈ کلیر ہے اور ایم ایم آڈی دوارہ وہاں پر روڈ بھی بنایا جانا ہے تو کیوں نہیں گہبینگر کا روڈ جو ہے وہ پرشاشن یا شاشن ایکسیپ کرتا کیوں کلیانوٹ ہی زید پکڑا ہوا ہے جبکہ کلیانوٹ میں بریج کا نرمان کر دیا ہے ایم آڈی نے جو کی ان کی گلتی ہے اگر بریج نہیں بنتا تو کلیانوٹ اسی فوڈ ڈی پی میں کلیر ہے اور کلیانوٹ سے میٹرو ہسا نہیں سا جا سکتی تھی آج تک کسی اخبار یا کسی چینل میں ایسی خبر نہیں لگی کہ بھیونڈی شہر کو لے کر کوئی اچھا کام ہو آج تک کسی اخبار یہ چینل میں ایسی خبر نہیں لگی کہ بھیونڈی شہر ایک آگے بڑھ رہا ہے مگر اٹھرہ ڈیسمبر کو جو میٹرو ٹین کا بھومی پویجن کیا گیا تو اسی کے مادہم سے شہر کے لوگوں کے لیے ایک اچھا میسیج گیا کہ بھیونڈی شہر میں بھی میٹرو ٹین چلنے کی امید ہے بھیونڈی شہر آگے بڑھ رہا ہے مگر آپ لوگوں نے جو اس کا ویروت کرنے ہیں تو ویروت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اب تک صرف آپ لوگ اور جو آپ کے جو شنگر سمیتھی کے لوگ ہیں ان کو ہی تکلیف ہے یہاں تک کہ جو کلیان روڈ کے لوگ ہیں وہاں کے جو رہ واسی ہیں اب تک وہ کسی اخبار یا ٹیلی ویجن یا اب تک وہ کسی ٹیلی ویجن یا کسی چینل کے مادہم سے اب تک وہ اپنی شکایت کیوں نہیں کی روڈ پہ ہو سڑکے کو جو لوگ ہیں وہ اب تک کیوں نہیں بتائے کہ آپ اپنے مادہم سے سی بتا رہے ہیں دیکھئے بہت درباگے کی بات ہے ہمارے دیش کی اسٹری رہی ہے کہ دیش کو آزاد کرانے کے لئے جس طرح سے سو سال تک سنگر چلا تب دو سو سال کی جو گلامی سے ہمیں آزادی ملی تھی اور اس کے بعد جو سمیدان منا سمیدان میں ہمیں رائٹس دیا ہے کہ ہم اپنے حق کے لئے لڑ سکتے ہیں چاہے وہ شاشن ہو چاہے پرشاشن ہو اس کے سامنے ہم اپنی بات رکھ سکتے ہیں فنڈمنٹل ہمیں کو رائٹس ہے لیکن یہ درباگے کی بات ہے کہ ایک آدمی مظلوم جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے وہ اگر آواز نہیں اٹھا رہا ہے تو یہ بہت درباگے کی بات ہے ہمیں اپنے حق کے لئے خود کے لئے وہ بولتے ہیں نا کہ خدا بھی نہیں رکھتا خیال ان کا جن کو نہیں خیال خود کا ہم اپنے خود کے لئے کیوں نہیں لڑے یہ ہمارا فنڈمنٹل رائٹ ہے آج ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کلیان روڈ سے ہی میٹرو جانا چاہیے تو اس کے لئے جو راستے اختیار کیا جانا چاہیے تھا جیسے دو ایار سولہ میں جب مکہ منطری نے میٹرو کا اناؤسمنٹ کیا تو کلیان روڈ پہ بریج کا نرمان کارے شروع ہوا تھا ایم ایم آڈے نے بریج کا نرمان کارے کیوں کیا یہ ہمارا سوال ہے اگر بریج کی وجہ سے میٹرو ٹرین یہاں نہیں آ پا رہی ہے تو اس میں گلتی کلیان روڈ کی جنتہ کیا ہے کہ ایم ایم آڈے کیے یہ سوال ایم ایم آڈے کے ادھیکاریوں سے بھیہنڈی کے نیتاؤں نے کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے بریج کا نرمان کیوں کیا جس طرح ایم ایم آڈے نے ناک پور میں رسس کے کاریالے کے سامنے ساٹھ فٹ روڈ پہ چار مالے کا فلائیور کا نرمان کر رہی ہے جس میں میٹرو بھی جائے گی ٹرین بھی جائے گی وہاں پوسیبل ہے ساٹھ فٹ روڈ پہ چار مالے کا اور کلیان روڈ پہ ڈی پی کلر ہونے کے بہوجود اسی بھوڈ کا روڈ ہوتے ہوئے آپ نے ایسا بریج کا نرمان کر دیا تاکہ جان بچ کے آنے والے وقت میں روڈ وائنڈنگ کی جائے تاکہ وہ ریلائنس پروگریسی پرائیوٹ لیمیٹیڈ کو فائدہ پہنچا سکے کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ دیش کے پردان منتی کے ہاتھوں سے جو بھومی پوجن کیے گیا ہے تو آپ سرکار کے قدم اٹھانے پہ آپ اس کو ایک الگ میسیج دے رہے ہیں کیا بھومی پوجن کیا ہے وہ میرے بھی پردان منتری ہے اور ان کے سامنے میں اپنی بات رکھ سکتا ہوں یہ میرا سمیدھانی گرائٹس ہے یہ جو گلت نیتیاں ایم ایم ایڈ یہ دوارہ کی جا رہی ہے ہم گلت نیتیوں کا نشید کر رہے تھے اس دن ہم نے پترکار پریشت میں پترکار بندوں کے مادیم سے شہر کی جنتہ کو وہ شاشن پرشاشن تک اپنی بات رکھنے کے لیے وہ پترکار پریشت رکھی تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم یہ کالی پٹی بان کر کلیان روڈ راجی گاندی چوک سے ٹیم گھر تک کا جو مارگ ہے ہم اس کا نشید کر رہے ہیں نا کہ اس بھومی پوجن کا میٹرو ہمارے شہر میں آنا چاہیے میں واپس کہتا ہوں اور کلیان روڈ سے ہی آنا چاہیے لیکن اس کے لئے راستے نکالنا چاہیے انہوں نے راستے نہیں نکالے اب وہ سارے راستے بند ہو گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بریج کا پورا نرمان ہو چکا ہے دو سال پہرے بریج بند رہا تھا تب اسے روکا جا سکتا تھا دس ہیار کروڑ کی لاغت سے میٹرو کا پرکل بیونڈی شہر میں آ رہا ہے سو کروڑ کا بریج ہے کیوں نہیں اس بریج کو توڑ کے واپس نرمان کاریک کیا جائے یہ میرا بیونڈی موسیپل کورپریشن وہ شہر کے آمدار خاجدار سے سوال ہے کہ سو کروڑ کی لاغت کو کیوں نہ ہم لیپس کر کے دوبارہ ایک نیا ڈیزائن کریں جس میں میٹرو بھی جائے بریج بھی جائے جیسے دھاونکر ناکے کا بریج توڑ کر آپ دو مالے کا بریج بنانے جا رہے ہیں اسی طرح کلیاں ڈوٹ پہ کیوں نہیں کرتے ہزاروں لوگ کو بے گر بے روزگار کرنے سے بہتر ہزاروں لوگ کو بے گر بے روزگار ہونے کے بعد پونرواز کا پیسہ کرچہ کرنے سے بہتر آپ اس بریج کو لیپس کر کے نیا ڈیزائن کیوں نہیں کرتے یہ میرا شاشن و پرشاشن سے سوال ہے چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا شہر میں یہ دیکھا جائے تو بھیونڈی شہر کے تعلق سے ایک طرف چلنے کے لیے سڑک نہیں ہے دوسری طرف بھیونڈی شہر میں میٹرو ٹرین کی آغمن کی شروعات ہونے والی ہے تو بھیونڈی شہر میں لوگوں کے سطح میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے خوشی کی خبر ہے مگر یہاں کے لوگ جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ چلنے کے لیے سڑک نہیں ہے مگر میٹرو ٹرین کی یہاں سے شروعات ہونے والی ہے یہ ہمارے ساتھ موجود تھے شاداب عثمانی جو شنگر سمیتی کے لوگ تھے ہمارا یہ کہنا ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر جد میں یہاں صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے آپ دیکھتے رہیے ستھے آج تک